بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کی میری ویڈیو اسوسیئے ڈگری ان کامرس یعنی اے ڈی پی ان کامرس پر ہے جو ورشل اور یونیورسٹی افاکستان سے کرنا چاہتے ہیں باقی جتنے بھی اے ڈی پی ہیں ان کی ویڈیوز بھی میری اس چینل پر موجود ہیں اڈمشن کریٹیریہ کیا ہے الیجیبیلیٹی کیا ہے فی کتنی ہے کونس لوگ کر سکتے ہیں دیگری کمپلیشن یئر کتنا ہے میکسیمم کتنے سال لگیں گے دیگری کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیا جانے والا ہے سٹوڈنٹس یہ دیگری اے ڈی پی ان کامرس دو سالہ دیگری ہے چار سیمیسٹرز ہوں گے اس میں اگر تو آپ نے چار سیمیسٹرز کے بعد یعنی دو سال بعد دیگری لینی ہے تو آپ کو اے ڈی پی ان کامرس کی دیگری مل جائے گی اگر آپ نے سٹوڈی کنٹینو رکھنی ہے پانچ میں سیمیسٹر بی ایس میں تو آپ جاری بھی رکھ سکتے ہیں اپنی سٹوڈی لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو سبجیکٹس بی ایس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان میں اور جو سبجیکٹس آپ نے اے ڈی پی ان کامرس میں پڑھے ہیں ان میں موازنہ کیا جائے گا جو ملتے جلتے سبجیکٹ ہوں گے اور جو نہیں ملتے ہوں گے ان کو جج کیا جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کچھ نئے کورسز بھی آپ کے لئے مختص کیا جائیں آپ کو پڑھائے جائیں پھر آپ پانچ میں سیمیسٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں ہاں جی بارہ سالہ ایڈوکیشن یعنی انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ ایف ایسی کرنے کے بعد پنتالیس پرسنٹ مارکس ہوں اس اے ڈی پی اے میں داخلہ لینے کے اہل ہیں اے لیول کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں اور اگر سٹوڈنٹس آپ کے مارکس 45% سے بھی کم ہے تب بھی ویڈیو آپ کو مایوس نہیں کرتا آپ کے لئے سٹڈی کے دروازے کھلتے ہیں ویڈیو میں لیکن آپ کو اس سے پہلے ایک پورا سیمیسٹر 6 ماہ کا آپ کو کرنا پڑے گا اس میں فیس بھی تقریباً 14 سے 16000 ہے باقی سیمیسٹر کی طرح اور آپ نے وہ کورس کرنا ہے پھر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں ہر سیمیسٹر 18 ویکس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں اگزام اور ٹیچنگ دونوں شامل ہیں تو سٹوڈنٹس ویسے یہ ڈگری دو سال کی ہے لیکن اگر آپ نے لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے سٹڈی چھوڑ دیا ہے یا خود سیمیسٹر فریز کروایا ہے تو آپ کم پہ کر سکتے ہیں لیکن جو سیمیسٹر فریز کروانے کا دورانیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا میکسیمم آپ چار سال میں یہ پروگرام کمپلیٹ کر سکتے ہیں کورسز آپ کے کون کون سینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کورس لسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ پڑھیں گے پہلے سیمیسٹر میں تو سٹوڈنٹس بی ایس کے پہلے چار سیمیسٹر میں جو پروگرام ہے تقریبا یہ وہی پروگرام ہوتے ہیں بی ایس میں اور ای ڈی پی ای ڈی پی میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو جو چیز کنوینیٹ لگتی ہے بلکہ مجھے تو ای ڈی پی زیادہ پسند ہے کہ آپ کے پاس دو سال بعد ڈگری آ سکتی ہے تو آپ وہ ڈگری استعمال بھی کہیں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کچھ تو کیا ہے اس میں بھی ڈی ڈی بیز ہوتی ہے کوئیز ہوتے ہیں آسائنمنٹس ہوتی ہیں تو یہ آپ ایٹیو ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ویٹیج ہے اس میں پورے سی جی پی اے میں تو اگر آپ نے ڈگری کمبلیٹ کرنی ہے تو ڈگری لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی نہ سٹڈی کریں آپ کو چار میں سے دو سی جی پی اے مینٹین رکھنا پڑے گا اور سٹڈنٹس کی فیز تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن بارہ سے پندرہ ہزار پی پر سمسٹرز کی فی ہے تقریبا یہ پاکستان میں سب سے کم فی ہے سو گو فو اے ڈی پی اے ان کومرس اللہ آپ کا ہمیں ناظر ہو اے ڈی پی اے ان آرٹس اے ڈی پی اے ان کمپیوٹر سائنس اے ڈی پی اے ان سائنس ان سب پر میری ویڈیوز موجود ہیں اے ڈی پی اے کرنا چاہیے یا بی ایس فائدے اور میریٹس ڈی میریٹس ان سب موضوع پر میری ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں آپ ورچول یونیورسٹی انفرمیشن کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گی ہو تو آپ ویڈیو لائک کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں بری ویڈیوز بی ایس انگلیش لنگویسٹکس پر بھی آنے والی ہیں میٹیو ان سم نیکس ویڈیو اللہ حافظ